آپ سن رہے ہیں نادر خان سرگرخ کی آواز میں فیصل سعید زرغام کا افثانہ نوحہ گر ایک بوسیدہ مکان میں ہم چار جاندار اکٹھے رہا کرتے تھے اببہ اممہ میں اور ایک سفید بکری میں چار پائی سے بندھا ہر روز بکری کو میمی آتے ماں کو بڑھ بڑھ آتے اور اببہ کے ماتھے پر موجود لکیروں کو سکڑتے پھیلتے دیکھا کرتا میری ماں زیر لب کیا بڑھ بڑھ آیا کرتی تھی کبھی سننا پایا بکری درد بھری آواز میں چلا چلا کر کیا بتانا جاہتی تھی اس پر کبھی دھیان ہی نہیں دیا اببہ ہوتوں سے بیڑی دبائے کن سوچوں میں گم رہتا اور اس کے ماتھے کی تہدار لکیریں کیوں سکڑتی اور پھیلتی میں ہی سمجھنے سے قاسر رہا میں اپنے اور بکری کے گلے میں بندی رسی تو بخوبی دیکھ سکتا تھا لیکن اممہ اور اببہ کی گردن سے کسا ہوا چمڑے کا پٹا مجھے کبھی نظر نہ آئے وہ دونوں بھی شاید اس سے بے خبر تھے بلکل ویسے ہی جب دو آنکھوں والی مچھلی اپنا پیٹ بھرنی کے لیے شکار تو ڈھونڈ لیتی ہے لیکن نائلون کے تار سے بندھا کانٹا اسے دکھائی نہیں دیتا ساتھ والے مکان میں خالہ سوغرا رہا کرتی تھی ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی عمر لگ بھگ سات آٹھ برس ہوگی سب اسے کاچی کہہ کر بلایا کرتے خالہ میری اممہ کو اکثر بتایا کرتی ہیں کہ کاچی پیدائش کے وقت سفید اون کے گولے کی طرح تھا لیکن مسلسل دھوپ میں کھیلتے رہنے کی وجہ سے کاچی کی رنگت اب سیاہ ہو گئی ہے اپنے کالی رنگت والے بچے کے لیے ایسا سفید جھوٹ صرف ایک ماں ہی بول سکتی ہے کاچی کا باپ ہر دوسرے مہینے اس کے سر پر اس طرح پھروا دیا کرتا چاول کے دانے جتنے بال اب کاچی کی شخصیت کا مستقل حصہ بن چکے تھے میں نے اسے ہمیشہ سے ادھننگا ہی دیکھا کبھی اسے لمبی قمیز پہنا دی جاتی کہ جس کا دامن گھٹنوں تک آیا ہوتا یا پھر کبھی سرخ رنگ کا جانگیا چاول کے دانے برابر بانو والا ادھننگا کاچی ہی جب کبھی خالہ کے ہمراہ گھر میں داخل ہوتا تو میری جان پر بناتی اسے دیکھتے ہی مجھ پر ایک خوف کیسی کیفیت تاری ہونے لگتی خوف اور نفرت کی ملی جلی کیفیت وہ گھر کا دروازہ پار کرتے ہی مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگتا اسے جب موقع ملتا تو وہ مجھے دبوچ لینے کی کوشش کرتا میں بچنے کے لئے جب چار پائی کی دوسری جانب چھلانگ لگاتا تو وہ گھوم کر میرے سامنے آ کھڑا ہوتا اسے سامنے کھڑا پا کر میں الٹے پاؤں دھوڑا لگاتا لیکن میری دھوڑ کبھی ڈھائی میٹر سے آگے نہ جا سکی میری گردن میں بندھی رسی تن جاتی اور وہ ایک آئے کی کسی پہلوان کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑتا اور میری گردن کو اپنی بدبودہ اور بغل میں دھاب لیتا میرا سانس رک جاتا اور تکلیف کی شدت سے میرے حلق سے گھٹی ہوئی چیخیں پر آمد ہونے لگتی اس ہڑبونگ اور چیخ و پکار میں ساتھ بیٹھی خالہ کا دھیان ہماری جانب ہو جاتا اور وہ کچی کو مجھ سیوں دست و گریبان ہوتے دیکھ کر کرخت آواز میں چلاتے ہوئے کہتی اریو کچی کیوں چھنال کے لونڈو کی طرح اس پر زبان سے دھنگا مشتی میں لگا ہے اگر تجھے اس کی ہائے لگی تو سچ کہتی ہو کہیں کا نہیں رہے گا ارو بدبخت تو اسے چھوڑتا ہے کہ چپل دھر تر سر پر خالہ کو یوں خصے میں سانڈنی کی طرح بپھرتا دیکھ کر کچی کی گرفت میری گردن پر ڈھیلی پڑھنے لگتی اور میں اپنے جسم کو ایک زوردار جھٹکا دے کر اس کی قید سے آزاد ہو جاتا میں لپک کر خالہ کی اوٹ لے لیتا اور کچی مجھے للچائی ہوئی نظروں سے ایسے دیکھ تھا جیسے اس کا من پسند کھلونا اس سے چھین لیا گیا ہو مار پڑھنے کے خوف سے وہ مجھے دوبارہ دبوچنے کا ارادہ ترک کر دیا کرتا اور عام کے درخت سے بندھی بکری کی طرف بڑھ جاتا کہ جہاں وہ سر جھکائے سکون سے چارہ کھا رہی ہوتی وہ کبھی بکری کو سینگ سے پکڑ کر اس کی گردن کو دھائیں بائیں گھما تھا یا پھر کان کو اس زور سے مڑوڑتا کہ بکری درد سے بل بلا اٹھتی اسے بکری سے چھیڑ چھاڑ کرتے دیکھ کر خالہ بغیر کچھ کہے زمین پر پڑی اپنی چپل اٹھاتی اور بیٹے بیٹے تاک کر ایسا نشانہ سادھا کرتی کہ چپل ٹھیک کاجی کی کمر سے جا لگتی کاجی بکری کا کان چھوڑ کر اپنی کمر سہلاتا ہوا گھر سے باہر کی جانب بھاگ کھڑا ہوتا بکری اس اچانک سر پر پڑی افتاد سے چھٹکارہ پاتے ہی دوبارہ چارہ کھانے میں جت جاتی ایسے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو سفید بکری لمحے بھر میں سب کچھ بھول جایا کرتی مجھے نہیں مالو کاجی کے چلے جانے کے بعد میرے دل سے اس کا خوف تو زائل ہو جاتا لیکن نفرت پھر بھی باقی رہ جاتی یہ ایک بار کا قصہ نہیں ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے اور میں نے ہمیشہ یوں ہی ہوتے دیکھا کاجی کے چلے جانے کے بعد خالہ سغرہ غیبت میں لتڑے ہوئے محلے بھر کے قصے کہانیاں نئے سرے سے کہنا شروع کرتی اور میری ماں بغیر کچھ بولے انہیں چپ چاپ سنتی رہتی میں نے خالہ کو اکثر یہ کہتے سنا ہریو نیک پخت کچھ اپنے مو سے بھی کہ سن لیا کر دل کا بوجھ ہلکہ ہو جاتا ہے ایسے خاموش بیٹھی رہے گی تو کسی دن خدا نہ کرے تیرا دل پھٹ جائے گا لیکن ہائے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تجھ کرم جلی کے موں میں زبان ہے ہی نہیں میں نے لاکھ سمجھایا تیری ماں کو کہ اپنی اس چاند سی بیٹی کو شعبہ دمازوں کے گھر مد دے لیکن تیرے گھر والے نے ایسا نظر بند کیا کہ ان کی اکل پر پردہ پڑ گیا اور وہ تجھے لے اڑا خالہ صغرہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے جملے مکمل کرتی اور سر پر اڑھنی جمع کر باہر نکل جاتی میں سچ کہہ رہا ہوں یہ سب ایک بار کا قصہ نہیں ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا اور میں نے ہمیشہ یوں ہی ہوتے دیکھا کبھی کبھی مجھے شک ہوتا تھا کہ اببہ کے موں میں بھی زبان نہیں ہے میں نے اسے بھی کبھی ہوں ہاں سے زیادہ کہتے کچھ نہیں سنا لیکن خالہ نے کبھی اسے بے زبان نہیں کہا بس یوں سمجھ لیجئے کہ اس بوسیدہ مکان میں ہم چار بے زبان اکٹھے رہا کرتے تھے میں اببہ میری ماں اور ایک سفید بکری اببہ جب کبھی مجھے نظر بھر کے دیکھتا تو اس کی آنکھ کی پتنیاں آسودگی کے چراغ بن کر جل اٹھتیں وہ ہر روز شام واپسی پر میری رگوں میں اپنا ہنر انڈیلتا دن بھر مجھے کئی کئی گھنٹے مشق کراتے ہوئے نہ تھکتا زندگی کی آخری جنگ کی تیاری کرتے ہوئے بڑا جسم ہاپ چاہتا لیکن اس ناتوان جسم نے کبھی ہمت نہیں ہاری زندگی کی بسات پر میں اس کا واحد پیادہ تھا جسے آگے چل کر اپنے بوڑھے اور کمزور بادشاہ کا دفاع کرنا تھا جب کبھی مجھ سے کوئی غلطی سرزت ہو جاتی تو وہ میرے سر پر ایک ہلکی سی چپت رسید کر دیا کرتا لیکن میرے غلطی کی سزا بیچاری بکری کو بھوگتنا پڑتی اببہ کا بے رہمی سے برستہ ڈنڈا اور کھونٹے سے بندھی درد سے میمی آتی ہوئی سفید بکری کو دیکھ کر میں سہم جاتا اببہ کی یہ نائنصافی میری سمجھ میں کبھی نہ آئی آخر میری غلطی کی سزا بکری کو کیوں نجانے وہ ایسا کیوں کرتا تھا مجھے نہیں معلوم بس اس کے بعد میری یہی کوشش ہوتی کہ میں وہ غلطی دوبارہ نہ دوہ رہا ہوں کہ جس کی سزا میری پیاری دوست کو ملے اببہ جب بکری کو مارتے مارتے تھک جاتا تو ڈنڈا زمین پر پھینک دیتا اور اپنی دونوں باہیں پھیلا کر مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کرتا میں دوڑتا ہوا اببہ کی غود میں چڑھ جاتا اور وہ مجھے پیار سے چمکارنے لگتا میں اببہ سے نظریں بچا کر درد سے ہاپ تھی میمیاں تھی بکری کو کن اکھیوں سے دیکھتا اور دل ہی دل میں دوبارہ غلطی نہ کرنے کا اہت کر لیتا ہر گزرتا دن میری غلطیوں کو صدھارتا چلا گیا اببہ کا ہنر میرے سینے پر تمغہ من کر چمکنے لگا اور میری دکھ کی ساتھی سکھ کی جگالی کرنے لگی ایک شام اببہ نے بکری کے گلے سے بندھی رسی کھولی اور اسے میرے سامنے پچھار دیا بکری کو ٹھوی آواز میں چلائی لیکن اببہ نے بڑی ہی بے دردی سے اس کے گلے پر چھوڑی پھیر دی کٹے ہوئے نرخرے سے خون کا فووارہ بلند ہونے لگا اور میرا پورا چہرہ خون سے رنگ گیا میں بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنے لگا اببہ نے میری حواس پاختگی پر ذرابی دھیان نہیں دیا میرے سامنے بیٹھ کر سالم بکری کی گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں کاٹ لینے کے بعد اسے آگ پر چڑھی دیگ میں پکھانے لگا شام ڈھلتے ہی آس پڑوس کے بزرگ وہ سب بہت دیر تک میری محسن کو اپنے حریس جبڑوں سے چباتے اور نہ نکلی جانے والی ہڈیوں کو ہوا میں اچھال دیتے میں ہوا میں قلابازی لگاتا اور ان ہڈیوں کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی دبوچ لیتا پھر تو جیسے لوگوں نے اسے کھیل ہی بنا لیا اور دیگ میں بچی آخری بوٹی تک یہ سلسلہ چلتا رہا رات ہو جانے پر لوگ بھرے پیٹ اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور پھر وہ سونے چلا گیا میں نے جمع کیوی تمام ہڈیوں کو اکھٹا کیا اور انہیں ایک ترتیب کے ساتھ خون آلود رسی اور کھونٹے کے گرد جمع کیا سپہ دائے سہر تک میری سمات قم بیزن اللہ سننے کو ترستی رہی میرا اببہ ایک مداری تھا گلی گلی کرتب دکھانے والا ایک مداری دعوت کے اگلے روز سے میں اببہ کے ساتھ کام پر جانے لگا گھر سے باہر کی دنیا بڑی تیز گام تھی وہ بھری دوپہر گلی گلی صدا لگاتا کرتب دکھاتا جب دھک جاتا تو کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر بیڑی سلگا لیا کرتا بیڑی اببہ کی عیاشی کا واحد سامان تھی وہ بیڑی کے ایک سرے سے ادھوری خواہنشوں کو کشید کر لیا کرتا اور تازہ دم ہو کر روٹی کی تلاش میں پھر اٹھ کھڑا ہوتا اببہ خدا کی نزدیک میری سفید بکری سے کم نہ تھا وہ خاندان کا دکھ اپنے بدن پر جھیلتا ہماری ضرورتوں کے عوض اس کے جسم پر روزانہ ڈنڈے برسائے جاتے ڈنڈے برسانے والا ہاتھ اور اببہ کے جسم پر پڑے نیل مجھے کبھی دکھائی نہ دیئے لیکن اببہ کے ہموار ماتھے پر پھیلتی سکڑتی لکیروں اور بیڑی کے ہر کش کے بعد اترتے چھڑتے تاثرات کا بھید اب میں جاننے لگا تھا خدا جانے اببہ تماشا دکھایا کرتا تھا یا وہ خود ایک تماشا تھا کہ جسے آسمان کی کھڑکی سے کوئی اور بھی دیکھا کرتا ہوگا اب تماشبین اببہ کی آواز اور ڈکڈگی کی دکڈک سن کر اکٹھے ہو جاتے تماشائیوں کا حجوم اببہ کے اندر ایک نیا جوش بھر دیتا اببہ کے نحیف بدن سے گرجدار آواز ایک موجزہ بن کر نکلتی دکڈگی کی تال پر صدا لگا کر وہ تماشے کا آغاز کرتا تماشبینوں کی نظر شروع ہونے والے تماشے پر ٹکی ہوتی اور اببہ کی آنکھی تماشبینوں کی روپے پیسے سے ٹھوسیوی جیبوں پر وہ ترستی ہوئی نگاہوں سے جیبوں کی جانب رنگ دیوے ہاتھوں کو بڑی آس لگا کر دیکھا کرتا اس خیال سے کہ نہ جانے کب کوئی ہاتھ اس کے جانب پیسہ اچھال دے اببہ اور تماشبینوں کی نظریں کیا دیکھا کرتی مجھے اس کی بالکل بھی پروان نہ تھی لیکن میری نظر اببہ کے ڈگڈگی بجاتے ہاتھ اور ڈنڈے کی مانو صفاقیت پر ہوتی اور پھر مجھے اپنی پیاری بکری یاد آ جایا کرتی آج نائنصافی اور درد جھلنے کے لیے میری بکری تو موجود نہ تھی لیکن پھر بھی میں ڈنڈے کو دیکھ کر دل ہی دل میں کوئی غلطی نہ کرنے کا اہد دہرا کر اپنی دوست کو یاد کر لیا کرتا میں سارے دن زمین پر پڑے سکھے جمع کرتا اور انہیں اببہ کے آگے رکھے برطن میں ڈال دیتا روپیہ دیکھ کر ڈگڈگی کی ڈگڈگ اور اببہ کی آواز اس قدر بلند ہو جاتی کہ آسمان پر سوئے ہوئے فرشتے جاگ جاتے لیکن خدا کی آنک پھر بھی نم نہ ہوتی خدا کوئیوں خاموش اور مصروف پا کر ڈگڈگی کے شور سے جاگ جانے والے فرشتے فرات کے اجلے پانیوں اور سرخریت کو یاد کرتے ہوئے دوبارہ سو جاتے نیم خابیدہ حالت میں ایک فرشتہ زمین پر اتر کر میرے پاس آیا اور میرے کان میں آہستہ کی سکھا تمہارا باپ گھر والوں کے پیٹ کا دوزخ اپنی کمائی سے بھجایا کرتا ہے تم پر احسان نہیں کرتا یہ اس کی ذمہ داری ہے فرشتے کی بات سن کر میں افسردہ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ واقعی ذمہ داریاں محبت کے زہل نہیں آتی شاید اسی لئے میرے اببہ کے پیرو تلے جنت نہیں بس خدا نے اس کے پیرو تلے پہیے لگا دیے جو ہمیشہ اسے گھومائے رکھتے گھر میں ایک ننہ فرشتے کی آمد متوقع ہے سچ کہوں تو گھر میں ایک اور نوہ اگر ماں کی کوک میں اپنی باری کے انتظار میں تھا واہرے مولا تو بھی فرشتے کے جسم میں پیٹ ٹھانک کر اسے انسان بنا دیتا ہے اور بھوک اسے حیوان ذمہ داریاں آکاز بیل بن کر اببہ کے جسم سے لپٹی ہوئی تھی ایک دن اببہ سورج سے جنگھار گیا وہ اپنی شکست خوردہ سوکھے ہوئی جڑوں کے سہارے زیادہ دیر خڑا نہ رہ سکا اور ایک جانب ڈھے گیا نئے مداری کی آنکھ کھلنے سے پہلے ہی پرانے مداری کی آنکھ بند ہو گئی اس بار ہوا میں خون کا فوارہ بلند نہیں ہوا ہاں البتہ اببہ کے حلق سے کھٹی ہوئی آواز ضرور نکلی تھی تماشا وقت سے پہلے اپنے انجام کے قریب پہنچا لیکن رکا نہیں اب ڈگڈگی ماں کے ہاتھ میں تھی اور نیا مداری ماں کے پیٹ میں میری پیاری ماں اب گلی گلی ڈگڈگی بجا کر اببہ کا نوحہ دہرانے لگی تماشا وہی پرانا تھا اور تماشبین بھی پرانے لیکن پیسہ اب پہلے سے کہیں زیادہ برستا تھا میری عقل چھوٹی تھی اس لیے دیر سے سمجھ میں آیا کہ اب تماشبین کی آنکھوں میں حیرت اور دلچسپی کے ساتھ ساتھ حوص بھی شامل ہے پھر ایک دن اچانک ڈگڈگی بجتے بجتے دوبارہ خاموش ہوگی جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو ماں اپنا پیٹ پکڑے زمین پر پڑی درد سے تڑپ رہی میں اس درد کو سمجھنے سے قاسر تھا ایک دفعہ ڈگڈگی بجنا بند ہوئی تھی تو میرا باپ مجھ سے جدا ہو گیا اور پھر جب آج دوبارہ ڈگڈگی کھیل ختم ہونے سے پہلے خاموش ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری ماں بھی مجھ سے بچھڑنے والی میں دوڑتا ہوا ماں کے قریب پہنچا وہ درد سے کراہ رہی تھی مجھ بے عقل کو کچھ سجائی نہ دیا سوائے اس کے میں نے ماں کے ہاتھوں میں ڈگڈگی اور ڈھنڈا تھما دیا اور اپنی پہلی والے حالت میں کھڑا ہو گیا اس انتظار میں کہ ڈگڈگی دوبارہ بجے اور اس بار میں وہ شاندار قلابازی لگاؤں کہ پیسہ پہلے سے زیادہ ملے دل میں سوچا اس بار اونچی چھلانگ لگا کر آسمان کے اس پار سے اببا کو زمین پر کھین چلاؤں گا وہ اتنا غیر ذمہ دار نہیں کہ ہمیں اس حال میں اکیلا چھوڑ دے بس وہ تھک گیا ہوگا اور کسی درخت کے سائے میں بیڑی سلگائے بیٹھا ہوگا لیکن ڈگڈگی پھر بھی نہ بجی پلٹ کر دیکھا تو ڈھنڈا اور ڈگڈگی ایک بار پھر زمین پر تھے بے ہیسی چاروں جانب رقصہ تھی لوگوں کے لیے ایک نیا تماشا شروع ہو چکا تھا چیختی چنگھارتی ایمبولنس مجمعہ کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے میری ماں کو زندہ نکل لیا بس اس دن کے بعد سے میں اپنی ماں کا چہرہ کبھی نہ دیکھ سکا میرے پاس وہ ڈگڈگی آج بھی موجود ہے جب کبھی مجھے اپنے امہ اببہ کی یاد آتی ہے تو میں اپنے گلے سے بندھی ہوئی رسی کا دوسرا سرہ پکڑ کر بازار کی جانب نکل آتا ہوں بلکل ویسے ہی جیسے اببہ میری رسی تھام کر بڑی شان سے چلا کرتا تھا میں بازار کے وسط میں کھڑا ہو کر زور زور سے ڈگڈگی بجاتا ہوں اور اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیے دیوانہ وار ناچنے لگتا ہوں پرانے تماشبین مجھے پہچان کر میری جانب روٹی اچھال دیتے ہیں مگر کچھ لوگ اب بھی خدای صفت کا بھرم قائم رکھتے ہیں اور مجھ پر نگاہ کیے بغیر ہی گزر جاتے ہیں لیکن میں ان باتوں کی پرواہ کیے بغیر ناچتا ہی چلا جاتا ہوں اکیلا دیکھ کر جند شرارتی بچے مجھے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں میں نزدیکھی درخت پر چڑھ کر اس کی شاہوں کو اس زور سے ہلاتا ہوں کہ اس سے سارے پتے جھڑھنے لگ جاتے ہیں جب میں ان کے ہاتھ نہیں آتا تو وہ سب مل کر مجھے پتھر مانے لگتے ہیں میں درخت کی ننگی شاہ پر بیٹھا آسمان کے جانب سر اٹھا کر ایک بار پھر دگڈگی بجا کر اپنے اببا کا نوحہ دوہرانے لگتا ہوں دگڈگ 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 نامعلوم سمت سے اچانک کاچی نمودار ہو کر میرے اور پتھر مارنے والے بچوں کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے سیاہ مائل رنگت والا کاچی کے جس کے بال چاول کے دانے کے برابر تھے وہ دوڑ کر بچوں کی گردنیں اپنی بدبودار بغل میں سختی سے داب لیتا اور انہیں چلاتے ہوئے کہتا ہے کمکلو اگر اس بے زبان کی ہائے لگی تو کہیں کہ نہیں رہو گے اگر آئندہ ایسا کیا تو اس سے بھی زیادہ براہ شر کروں گا سغرا خالہ جھوٹ کہا کرتی تھی کہ بے زبان کی آہ لگ جایا کرتی ہے وہ کبھی مجھے ملی تو میں ان کی یہ غلط فہمی ضرور دور کر دوں گا اور ان سے کہوں گا کہ بے زبان کی آہ ساتھویں آسمان سے ذرا پہلے ہی دم توڑ دیا کرتی ہے اگر ایسا ہوتا تو کاجی کب کا مر چکا ہوتا کرتی ہے ساتھویں آسان کا مرشاہ موسیقی